اللہ ہم اللہ عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنڈ باکس میں آمین لکھ دیں کیا پتا کن کا آمین قبول ہو جائے تو ناظرین جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوست احباب کو شیئر کر دیں تو ناظرین آج کا ویڈیو کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے یعنی جوہ کھیلنے لگتا ہے شراب پینے لگتا ہے یعنی دین سے دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نماز سے دور ہو جاتا ہے شرعی اسلام سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو کافی اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دل سے سارے برائی نکل جائے گا اور وہ بندہ نیک صالح بن جائے گا تو ناظرین آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے بتا دوں یہ آیت ہے پارا نمبر ون اور آیت نمبر پانچ سورے بقرہ ٹھیک ہے میں آیت پڑھ کے بتا دوں آیت ہے اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّرْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہو سکے تو آپ ہندی میں لکھ لیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّرْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک بار اور پڑھ کے بتا دوں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّرْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب سنیں جو دین سے غافل ہو سیدھے راستے سے بھٹک جائے یا برے افعال میں مبتلا ہو برے کام میں مبتلا ہو جائے تو اس کو پانی پر ایک سو ایک دفعہ ٹھیک ہے اس آیت کو جو آیت کو میں نے پڑھ کے بتایا اس آیت کو پانی پر ایک سو ایک دفعہ پڑھ کر دم کر دیں ٹھیک ہے ایک سو ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پانی میں دم کر دیں اور اسے اکتالیس دن تک پلائیں اس انسان کو جو انسان جو انسان برے افعال میں مبتلا ہے جو انسان برے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سو ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پانی میں دم کر دیں اور اکتالیس دن تک پلائیں ٹھیک ہے اکتالیس دین تک پلانے کے بعد بلا نہ گا اس طرح دین تک پلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دین کی طرف آنے لگے گا نماز اور روزہ کرنے لگے گا اور جو برے کام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برے کام کو چھوڑ کر اچھے کام کی طرف آنے لگے گا تو اس کام کو ضرور کرے اس عمل کو ضرور کرے جو برے کام میں مبتلا ہیں اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو ہے اسلامی شریک اسلامی طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے تو ناظرین آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ